محراب کے مقام پر سجدے کی حالت میں بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں سجدے کی حالت میں ولادت کعبے سے کر کے اور کوفہ کی اس مسجد میں شہادت تک پہنچا کے دنیا کو یہی تو بتا رہا ہے کہ میرے علی کے جب جانے کا یہ انتظام ہے تو آنے کا کیا انتظام ہے سلامت رہی ہے ہائے گری سلامت رہی ہے جب نعرہ لگایا کرو نا یہ نعرہ نہ یہ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ ایک چھے گھنٹا بارہ گھنٹا سولہ گھنٹا بیس گھنٹا ایک مہینے کی آپ کی انرجی کا پتہ دیتی ہے سمجھ گئے نا ہر چیز آپ کے ایک مہینہ میکسیمم ایک مہینے کی انرجی کا پتہ دیتی ہے یہ نعرہ نسلوں کی انرجی کا پتہ دیتی ہے سمجھ گئے نا نسل میں کوئی بیمار ہوگا نا تو گلے سے آواز باہر نہیں آئے گی سمجھ لو اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو میں نے پچھلی تقریروں میں کہا ہے جہاں جہاں مجھے سن رہے ہو مجھے تمہارا ہاتھ اٹھتا ہوا دکھنا چاہیے یاد رکھنا یاد رکھنا جب یہ نعرہ لگا کرے نا تو گلے سے نہیں کلے جیسے لگایا کرو کیوں جملہ دینے جا رہا ہوں دیکھو جو بچہ ہوتا ہے نا جو بچہ وہ تکلیف میں کس کو پکارتا ہے ماں کو پکارتا ہے میری ماں بہنیں بیٹھیں ماں کو پکارتا ہے عجیب رفعان ماں کے پاس ہے دیکھیں بچے کے پاس صرف ایک زبان ہے وہ رونا جانتا ہے پیڑ دکھے تب روتا ہے سر دکھے تب روتا ہے جسم دکھے تب روتا ہے بھوک لگے تب روتا ہے پیاس لگے تب روتا ہے یہ ماں ہوتی ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے یا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا یہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے بچہ روتا ہے ماں کام میں ہے بچہ روتا ہے ماں کام نہیں چھوڑتی بچہ روتا ہے ماں کام نہیں چھوڑتی مگر بچہ رونے کو زد بنا دیتا ہے گھر کی بڑی عورت اپنے بہو سے کہتی ہے اس سے پہلے کہ یہ زد پیار جائے اسے گود میں لے لے بچے کی ماں کام چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو سینے سے لگاتی ہے بچہ زد چھوڑ دیتا ہے جب نعرے لگایا کرو تو صرف محبت پہ نہ لگایا کرو زد کی انتہا میں لگایا کرو تاکہ کربلا سے حسین دیکھے نجو سے علی دیکھے یقین جانئے یہ پورا جو علی کا گھرانہ ہے یہ جو میرے رسول کا گھرانہ ہے یہ جو میرے علی کا گھرانہ ہے یہ جو میرے حسن کا گھرانہ ہے یہ سارا کا سارا جو گھرانہ ہے یہ اتنا عظیم ہے ان کی کسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو لوگ نعرہ لگائیں گے لوگ خوش ہوں گے لوگ داد دیں گے لوگ عزت کریں گے ہم نے ایسے رہبر کو رہبر مانا ہی نہیں جس کا نام لیتے ہماری زبان لڑکھڑا ہے نہیں آپ نے غور نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہم نے ایسے رہبر کو رہبر بنایا ہی نہیں جس کا نام لے کے زبان لڑ کھڑائے ہم نے ایسے کو بنایا جس کا نام لے کے ٹھوکر لگ جائے تو قدم ثابت ہو جا مولا آباد رکھے آپ کو تو شیعت میرا عنوان ہے آپ کی سمجھ میں آیا میں نے دو علماء علیہ سنت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کس انگل سے مولا کو دیکھتے ہیں اب آگے چلتے ہیں بھئی علی کو دیکھنا ہے نا تو علی کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم شیعہ کی آنکھیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر شیعت کی آنکھیں نہیں ہیں تو علی دکھائی نہیں دیتا اب شیعت کی آنکھوں کو دیکھنا ہے تو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جناب ابو ذر کے پاس ٹھیک ہے اب جناب ابو ذر اب یہ مجھے چاہیے جو میرے جوان ہیں نا جو زندگی جینے کے لیے ابھی کوشش کر رہے ہیں جو اسٹیبلش ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو جاگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے لیے کہہ رہا جناب ابو ذر کی زندگی تک چلتے ہیں میری تقریر کا خلاصہ ہے یہ واقعہ اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا اور امانت کے طور پر اسے محفوظ رکھنا اور اپنے بچوں تک ضرور پہنچانا ابو ذر کے لیے علی رو رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ابو ذر کے بچے تین دن کے بھوکے ہیں میرے ابو ذر کے بچے تین دن کے بھوکے ہیں حکومت جوانوں تمہارے لیے یہ سب حکومت اشرفی کی تھیلی ابو ذر کے گھر بھیجواتی ہے اشرفی کی تھیلی ابو ذر کے گھر بھیجواتی ہے واقعہ کون بتا رہا ہے علی بتا رہے ہیں کس کو بتا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں کس سندرب میں بتا رہے ہیں کہ ان کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے پوری توجہ سپاہی گھر کے دروازے پر دکھل باب ہوا دروازہ کھلا ابوزر نے کہا کون کا فلاں کہاں سے آئے فلاں جگہ سے کس لیا آئے اس کام کے لیے آئے ابوزر نے ایک جملہ کہا تم غلط جگہ آگئے ہو تم غلط جگہ آگئے ہو اور تم نے دو غلط فیصلے ایک ساتھ کر لی ہے اللہ کی قسم میری پوری زندگی کی خطابت ایک طرف ہے اور علی کا یہ جملہ ایک طرف جو جناب ابوزر کے لیے کہہ رہے ہیں ابوزر سپاہیوں سے کہتے ہیں تم غلط جگہ آگئے ہو دوسرے تم نے دو غلط فیصلے ایک ساتھ لے لیے سپاہی کہتے ہیں کہ اس میں فیصلہ لینے کا کیا ہے بادشاہ نے پیسہ بھیجا ہے میں پیسہ دینے آیا ہوں کون ہے جو پیسہ لینے سے انکار کرتا ہے آپ نے فرمایا پہلا فیصلہ تو تم نے یہ غلط کر لیا کہ تم مجھے خرید لوگے پہلا فیصلہ بڑے آرام سے کہوں گا توفہ دیکھے جا رہا ہوں تم کو پہلا فیصلہ تو تم نے یہ غلط کر لیا کہ تم مجھے خرید لوگے دوسرا فیصلہ تم نے یہ غلط کر لیا کہ میں اپنا علی بیج دوں گا ویاللہ کی قسم اگر صبح تک مجھے داعت دو گے نا تو اس جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے پہلا فیصلہ تم نے یہ غلط کر لیا کہ تم مجھے خرید لوگے دوسرا فیصلہ تم نے یہ غلط کر لیا کہ میں اپنا علی بیج دوں گا درمو دینار کے بدلے علی کا چاہنے والا کبھی علی کو نہیں بیشتا دنیا کی بازار میں زندگی کی دوڑ میں جاب کرتے ہوئے سروس کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نام کے لیے فیم کے لیے جب آگے بڑھو تو ہر لقمہ جب کھانے جاؤ تو کھانے کے پہلے ضرور سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں خریدا جا رہا ہو کیونکہ جس دن تمہیں خریدا جائے گا تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے تمہیں خریدا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ تم علی بیج دو زندگی کی ہر دوڑ میں دوڑنے کے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ دوڑ چھوٹ جائے مگر علی نہ چھوٹے نام چھوٹ جائے مگر علی نہ چھوٹے فیم چھوٹ جائے مگر علی نہ چھوٹے چانسس چلے جائیں مگر علی نہ چھوٹے کیونکہ ساری دنیا تمہارے پاس ہے اور علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور علی تمہارے پاس ہے دنیا نہیں تو ساری دنیا تمہارے پاس ہے درود پڑھیں محمد وآہ